اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ویبریج کے فوسٹر کے مطالب کہ ویبریج کا فوسٹر آپ کس طریقے سے امسٹال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اس میں کیا کیا اپشنز ہیں اگر کوئی فیکٹری میں یا کسی کمرشل ویبریج کے اوپر یہ فوسٹر چل رہا ہے تو اس میں فرس ویڈ اور فیکنڈ ویڈ آپ کی طریقے سے نکال سکتے ہیں اور بہت ساری میں ڈیٹیل میں آپ کو اس کے چیف کے مطالب بتانے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک مکمل دیکھتے رہیے گا اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب کے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گا ریٹ کل کے سبکرائب بٹن کے اوپر لازمی کلک کریں مصافت بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے آل نوٹسکیشن کے اوپر بھی کلک کریں اس سے یہ ہوگا کہ میں جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹسکیشن آپ لوگوں کو فوراں مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ اپل ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کرنا بھی 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 نہ بھولیں تاکہ ہم لوگ جو آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں ہمیں بھی بتا لگے کہ آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں اور اس ویڈیو کے مطالق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی بھی وینڈو ہے وینڈو ایکس پی ہے وینڈو سیون ہے وینڈو ویفٹا ہے وینڈو ٹین ہے وینڈو کوئی بھی وینڈو ہے یہ ہر وینڈو کے اوپر یہ چلتا ہے اس ویڈیو اس کے علاوہ اگر کسی قسم کا بھی پرنٹر ہے چیل ایور جیٹ پرنٹر ہے یا کوئی بھی پیرل پرنٹر ہے جو بھی پرنٹر کے ساتھ کمپیوٹر کے اندر ڈی فارٹ پرنٹ کے اوپر جو پرنٹر پرنٹر نکال سکتا ہے تو یہ software یہ عٹو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا جانو اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہر پرنٹر کے ساتھ بھی چلے گا ہر وینڈوز جو ساتھ اس کے ساتھ بھی چلے گا تو یہ فرفی کے ساتھ ایک ساتھ وینڈو اور ہر ہر پرنٹر کے ساتھ بھی چلے گا تو یہ سوفٹر اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ اس میں ایک اچھی بات ہے کہ یہ یوزر فرینڈلی ہے یعنی اس کو چلانا یہ کوئی بھی بندہ جو کہ کمپیوٹر تھوڑا بہت بھی جانتا ہو اون اوف خالی کرنا جانتا ہو تو وہ بھی اس کو اگر پانچ دف یہ میری ویڈیوز دیکھے گا تو وہ بندہ بھی اس کو چلا سکے گا تو بہت آسان ہے اگر کسی قسم کا آپ کو سوفٹر کے مطالق اگر کوئی کوئیسچن ہے تو آپ ہمارے سے کومنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اوپر میرا نمبر دیا گیا ہے آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیں دوستان اس ویڈیو کو میں کس طریقے سے چلتا ہے وہ میں آپ کو چلانا ایک کا طریقہ بتاتا ہوں یہ انسٹال کرنا بھی بہت آسان ہے یہ آپ اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سیمپل اس کی یہ جو فائل ہے اس کی میں آپ کو دکھا دوں کہ ہں نے اس کا فائل کا سائف کیا ہے یہ تقریباً دس ایم B에요 دس ایم B کی یہ سمپل فائل ہے انسٹال کرنا اس کو بہت آسان ہے اور اس کو چلانا بھی بہت زیادہ آسان ہے اپنے کیا کرنا ہے تمえー سکر اسو پر کلیک کرنا ہے ۔ اسے پر کلیک کرنا ہے یہاں پر آئی اگری کے اوپر کلک کر کے ہم نے نیک نیک کرتے جانا ہے اور یہ فینش کے اوپر ہم نے کلک کر دینا ہے ٹیک انہیں جو بھی لوکیشن ہے وہ جو انفطال ہوا ہوگا فرس کریں یہاں پر یہ فرس انفطال ہوگیا یہ آپ کلک کریں گے اور یہ اس کی جو ہے اوریجنل یہ آگیا ہے فافٹریف کا ابھی ہم کیونکہ اس کے فاتھ کمپیوٹر نہیں لگا ہوا ہم ڈیمو ورڈین کے اوپر چلا لیتے ہیں اس کے اوپر یا ہم ڈیمو کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر میں اس کا پافٹ دے دیتا ہوں یہ میں نے اس کا پافٹ دے دیا ہے یہ فافٹریف اوپن ہو گیا ٹیک ہے آپ نے جب یہ فافٹریف ہمارے پر چیز کریں گے تو یہاں پر ہم اپنی کمپنی کی جگہ آپ لوگ کی کمپنی کا نام آپ لوگوں کا ایڈریس اور فون نمبر اگرہ ہم آپ لوگوں کا اس میں دے دیں گے ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپل اس میں ہر طرح کا جو ہے انڈیکیٹر میں کنیکٹ ہو جاتا ہے وہ سمپل آپ ہمیں موڈل بتائیں گے تو ہم اس کو آپ کی سیٹنگ کر کے ہم آپ کو بھیج دیں گے آپ کو سمپل پیچھے سے کنیکٹر لگانا پڑے گا اور یہ چل جائے گا تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا آپشن ہیں اگر آپ نے فرس ویڈ سیکنڈ ویڈ یا جو بھی آپ نے ویڈ کرنا ہے تو یہ آپ نے ٹک ٹک کے اوپر کلک کریں گے یعنی اگر کیبورڈ سے ٹ کا بٹن بھی پریس کریں گے شوٹ کی بھی ہے اور ماؤس سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور ماؤس سے ماؤس سے شول کر کر دیا ہے اس اس میں آپ نے فرس ویڈ کرنا ہے شوٹ کی بھی گیے اس میں آپ نے فرس ویڈ کرنا ہے شروع شود کی بھی گیے ہم شروع شروع لوڈ مٹان تکLRے تو ہم نے فرس ویڈ کرنا ہے پھرون پھیکٹ کرنے ہاں سسیریل نمبر یہاں ازنrijل ہوا اس کے بعد ہم نے سنیم ویہیکل نمبر جو بھی ہمارا ہے سنیم ویہیکل نمبر اسے ہم نے اس اس وقتی نمبر آہا یہ اس ویہیکل نمبر دے جی ہے ہمیں انٹر کہو کریں گے یہ ہے اس کے بالعب اپنے اسے پرولکت ہے یہاں اسے کے ایک دفعے جو ایڈ کریں گے وہ یہاں پر شروع ہو جائیں گے تک کہ اہم ہیں آئل ہم نے اسے مروبی بھی کیونکت دے دیت اللہ لیکن ایک دفعہ ہم جو آپ اندر ایڈ کر دیں گے وہ یہاں پر فاری شو ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم نے آئل یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں اس کے بعد کسٹمر ہیں کسٹمر بھی جو ابھی ہم نے اندر سیف کی ہوں گے یہاں پر وہ شو ہو جائیں گے تو اس ٹائم میں کیر انٹرنیشنل لکھ دیتا ہوں کسٹمر اس کے بعد پھر میں انٹر کے بٹن کو پریس کروں گا یہاں پر کنٹینر نمبر شو ہو گا کنٹینر نمبر جو شو ہو گا اس میں ہم نے کنٹینر نمبر لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہ نمبروں بیگز ہیں نمبروں بیگز جو ہیں وہاں پر میں کیا کہتے ہیں تیس لکھ دیتا ہوں کہ تیس نمبر ہیں اس کے اندر نمبر بیگز اس کے بعد میں پھر انٹر کروں گا اگر آپ نے ڈرائیور پر چارجیر لیا ہوں گے تو وہ آپ لکھ دیں اگر نہیں لیا ہوں گے تو آپ نہیں بھی لکھ سکتے ٹھیک ہے نا ڈرائیور اس کے اندر ہے نوہ کی آٹو ہے اگر آپ نے ڈرائیور اندر بیٹھا ہوگا تو ہم نے ڈرائیور پر کلک کر دینا ٹھیک ہے تو میں ابھی ٹیم نوہی رہن دیتا ہوں اس کے بعد اگر میں پھر انٹر کروں گا تو یہ ڈیمو ورژین کے اوپر چل رہا ہے اس لئے ویڈ کیونکہ آٹو ابھی نہیں آیا تو یہاں پر ہم ویڈ خود لکھ دیتے ہیں یعنی ہزار میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں جب انٹر کروں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہزار لکھا وہ آگیا ہے یہ فف ویٹ ہے اس کے بعد میں ییس کروں گا تو یہ فیو ہو جائے گا اب وہ کہہ رہا ہے کہ فف ویٹ کے آپ نے سلپ لینا چاہتے ہیں میں پھر ییس کروں گا تو سلپ نکلائے گی اگر میں سلپ لینا نہیں چاہتا تو میں نو کے اوپر کلک کروں گا تو یہ whatan سیب ہو جائے گا سلپ نہیں نکلی لیکن whatan سیب ہو جائے گا اب میں یہاں پر ریپورٹ کے اندر چیک کرتا ہوں کہ واقعی وزن اس میں سیب ہوا ہے یا نہیں یہاں پہ اگر میں فرس ویٹ ریپورٹ کے اندر جاؤں گا اور ڈسپلے کے اوپر کلک کروں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سلپ نمبر اس کا تین تھا وہیکل نمبر جو ہے اس کا اے 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 ٹیپل ون یہ پروڈکٹ اس کی یہ آگیا ہے کسٹومر نیم میں یہ آگیا ہے چارجز فرس ویٹ ڈیٹ اور ٹائم یہ سارا کو جس میں لکھا ہوا آگیا ہے تو اس کے بعد اب میں اس کی سیکنڈ ویٹ کرتا ہوں سیکنڈ ویٹ میں آپ کو کیا کرنا ہے سیکنڈ ویٹ میں آپ نے ٹکٹنگ کے اوپر ہی کلک کرنا ہے اسی طرح اور یہاں پر آپ نے فرس ویٹ کی جگہ سیکنڈ ویٹ کر دیں اور جب ہم اینٹر کریں گے تو یہاں پہ جو سیریل نمبر کی جگہ یہاں پر ہم نے سلپ نمبر لکھنا ہے جو ہم نے فرس ویٹ ریپورٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ سیمپل ہم 3 لکھیں گے سلپ نمبر لکھیں گے اس نے آرٹومیٹی کی ساری گاڑی کا نمبر یہ وہ سارا کچھ جو ہے ہم نے سیمپل اینٹر اینٹر کرتے جائیں گے اس کے بعد ڈیمو پہ چل رہا ہے اس لئے ہم یہاں پر اپنی مربیہ ویٹ اینٹر کر سکتے ہیں ویٹ اینٹر کر کے جب یہ کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ویٹ اس کا یہ تھا سیکنڈ ویٹ یہ تھا نیٹ پیڈ اس کا یہ نکالایا ہے تو جو یہ نیٹ پیڈ نکلایا ہے اس کے بعد ہم نے پھر ییس کریں گے پھر یہ وزن سیب ہو گیا اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کے لئے پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو ہم نے ییس کر دینا ہے اگر پرنٹ لینا نہیں چاہتے تو ہم نے نو کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ آپ نیٹ پیڈ میں یہ ریپورٹ سیب یہ جو ویٹ ہے یہ سیب ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فرس ویٹ ہزار تھا سیکنڈ ویٹ جو ہے فائف انڈر تھا نیٹ پیڈ اس کا فائف انڈر نکالایا اس کے دیٹ ٹائم یہ سارا کچھ اس میں لکھی بھی آگئی اس کے بعد اگر اس کی فلپ آپ دوبارہ لینا چاہتے ہیں یعنی آپ کہتے ہیں کہ کوئی ڈرائیور دوبارہ آگیا ہے وہ کہتا ہے دوبلی کےٹ ہمیں فلپ نکال دو تو یہاں پر ہم نے سیمپل اس گاڑی کا ہم نے نمبر لکھنا ہے یہاں پر میں سیمپل یہاں پر یہ لکھنے کے بعد میں جب یہ کلک کروں گا فائنٹ کے اوپر یہاں بھی یس کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی فلپ نکلائے گی یہ فلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلپ میں کیا تھا یہ جہاں پر تو بھی کیر انٹرنیشنل لکھا ہے جو بھی آپ کہیں گے نام آپ کی کمپنی کا وہاں پر آجائے گا ایڈریس بھی آجائے گا فون نمبر بھی آجائے گا فیرل نمبر اس کا یہ آگیا وہ یہ آگیا وہ یہ ہے پروڈیکٹ اس کی آئل تھی کسٹمر پارٹی نام جو تھا وہ بھی لکھا ہوا آگیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے ہم نے جو ہم نے فرس ویٹ کیا تھا وہ اس ٹیم بچ کے اس ٹیم بچ کے پچیس منٹ تھے اور بعد میں جو ہم نے فیکنڈ ویٹ کیا وہ ٹیم بچ کے چھبیس منٹ تھے یہ ڈیٹ آگئی ہیں اس کے بعد فرس ویٹ فیکنڈ ویٹ اور یہ نیٹ ویٹ اس کا آگیا ہے اس کے علاوہ ہم نے رکھی تھی کہ تیس اس میں جو نیٹ ویٹ کی ایوریج جو ہے پر پیس جو ہے وہ کتنا ہے کتنے کی اگر فلس کریں کہ ہم نے تیس دفنی کی اس پر پیس مٹی ہے اور یہ ایوریج ویٹ جو ہے کہ ایک دفنی کا ایوریج ویٹ جو ہے یہ آگیا ہے اور اگر اس میں من کے حساب سے دیکھتے ہیں یعنی 13 kg کے حساب شر物 اگر من دیکھتے ہیں تو وہ 13 من 19 kg بنت ہے اور اگر 14 kg کے حساب سے دیکھتے ہیں تو وہouses 12 من 20 kg بنتا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس سے پچاس روپے لیا تھے ڈرائور سے اور ڈرائیور اس میں نہیں بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ اس طرح کی آپ کی سلپ باہر آجے گی یہاں پہ جو اپریٹر ہے یا جو سپروائیور اس نے اپنے سیگنیچر کرنے ہیں اور سیگنیچر کر کے آپ کو سلپ نکال آئے گی اور بہت ساری اپشنز ہیں یہ ریپورٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو سبسویٹ ریپورٹ اس کے علاوہ نیٹویٹ ریپورٹ سبسویٹ ڈبلیکیٹ نیٹویٹ ڈبلیکیٹ کسٹمر ریپورٹ پروڈیکٹ ریپورٹ وہیٹر ریپورٹ اور اس کے علاوہ نیو کسٹمر پروڈیکٹ کسٹمر لیسٹ پروڈیکٹ لیسٹ یہ ساری اس میں اپشنز ہیں اس میں میں آپ کو یہاں سے بھی دکھا سکتا ہوں یہ ریکھیں گے آپ کتنی ساری اپشنز ہیں اس کے اندر یہ ساری اپشنز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹھول ہیں اگر فرض کریں آپ نے پروڈیکٹ اور پارٹی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پروڈیکٹ یہاں پر کسٹمر میں اگر کوئی فرض کریں گے آپ کوئی کسٹمر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ادنا چھوکت تو یہاں سے آپ سمپل ڈیلیٹ کے اوپر کلک کریں گے ڈیلیٹ بھی ہو جائے گا یہ ڈیلیٹ اس ٹائم ہو گیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو کسٹمر رہ گیا اگر آپ کوئی نیو کسٹمر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں جیسے سوسی گروپ لکھ دیتا ہوں میں سوسی گروپ لکھ کے آپ نے ایڈ کے اوپر کلک کریں گے وہ یہاں پر کسٹمر کوڈ پوچھے گا ہم نے کسٹمر کوڈ اس کا جو سرس کریں گے ہم نے آٹھ کسٹمر کوڈ اس کا ہے تو ہم نے آٹھ لکھ دیں گے یہ سیب ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں اندر پہ جا کے میں آپ کو دوبارہ اس کو ایک دفعہ اوپن کر کے دکھا لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کسٹمر کے اوپر کلک کروں گا اور میں نے کسٹمر ایڈ کیا تھا یہاں پر سوسی گروپ لکھا ہوا آ گیا ہے تو اس طریقے پہ آپ کسٹمر بھی ایڈ کر سکتے ہیں پروڈیکٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کریٹ یوزر آپ کوئی بنا دیں کہ ہر یوزر کا اپنا اپنا پاسورڈ ہو اپنے اپنے یوزر جو ہے وہ آئے گا تو اس میں جو اس میں آٹومیٹک پتہ لگتا جائے گا کہ یہ جب یوزر آیا تھا اس نے کتنی گاڑیوں کو ویٹ کیا اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ اس یوزر نے کتنے پیمنٹ لی ہے گاڑی والوں سے اور ڈیلیٹ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں پاسورڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ریسٹ سیریل نمبر کی اپشن ہے اگر ڈیلیٹ بھی کرنا ہو تو وہ بھی اس میں اپشن ہیں تو یہ جو چیویں ہیں یہ خلی ایڈمن کو شو ہوں گی تو عام جو یوزر ہوگا وہ یہ چیویں کچھ بھی ڈیلیٹ بھی کچھ نہیں کر سکے گا تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریپورٹ میں یہ ساری اپشن ہیں ویٹ کے آپ ٹکٹنگ کے اندر کلک کریں گے تو یہ سلپ آپ کے آ جائے گیا اگر سمپل اسکیپ کا بٹن دوبائیں گے تو یہ مین جو ہے اس میں مین آ جائے گا یہاں پہ جو بھی وی بریج کے اوپر ہوگا انڈیکیٹر کے اوپر شو ہوگا یہ ہمیں کچھ لکھنے کی بھروت نہیں ہوگی نہ کچھ بندہ اس میں ایڈیٹ کر سکتا ہے اور اس میں کچھ بھی ایڈیٹ کی اوپشن نہیں ہے جو بھی وزن آ رہا ہوگا وہ یہاں پر یہ خود ہی شو کرے گا اور کسٹمر جو آپریٹر بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں پر کھالی گاڑی کا نمبر دے کے یہ کرے گا یہاں پر آٹو ویٹ آ رہا ہوگا تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ پرسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ یہ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سے یہ پرچیس کر سکتے ہیں تو ہمارا فون نمبر یہ دیا ہوا ہے یہ ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو یہ آپ بنیا کے کسی بھی کونے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے ہمارے سے لے سکتے ہیں ہم آپ کو بھیج دیں گے یہ آپ نے بند کرنا ہے تو کلٹ کے بٹن سے آپ کو یہ بند کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ سمپل فوسٹر تھا جو ہم نے انسٹال کیا تھا یہ دف ایم بی کا فوسٹر ہو گئی ہے ہم آپ کو یہ ٹیم ویور یا این ایڈکس کے ٹھو ہم آپ کو بھیج دیں گے اور یہ سمپل آپ نے انسٹال کر لیں گے تو امیر کرتے ہیں فرنڈ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پر فند آئی ہوگی اپنی رائے کا ابحار اس ویڈیو کو لائک کر کے دیجئے گا اور کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ شکریہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پر تھوڑا فائدہ حاصل ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا بھی بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہم لوگ جو آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں ہمیں بھی پتہ لگے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں